بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیاری سٹوڈنٹس ویلکم ٹو ایکسلنس آلائن ایڈوکیشن بائیلو جی کی کلاس کو خوش آمدید بائیلو جی میں چپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول اس چپٹر کا آخری ٹاپک ہم نے سٹارٹ گیا تھا لاز پریویس کلاس میں بیہیویر بیہیویر جس کو اردو میں ہم بڑھتا ہوں کہتے ہیں جی یہ کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس جو اسٹیمولاس آتا ہے آپ اس کے حساب سے جو ریسپونس دیتے ہیں اس کو آپ بیہیویر بھی کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اسٹیمولاس آیا ہے اس حساب صاحب نے کوئی ریسپونس دیا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بقاعدہ بائیلوجی میں ایک برانچ ہوتی ہے جس کو ہم ایٹھولوجی کہتے ہیں دو طرح کا بیہیویر ہوتا ہے جی اینیملز کے اندر ظاہر بات ہے اینیملز میں ہی ہو گا یہ بیہیویر پلانٹس میں نہیں ہوتا ہے پلانٹ ڈو نوٹ شو بیہیویر اچھا اب دو طرح کا بیہیویر ہوتا ہے جی ایک کلاتا ہے انیٹ بیہیویر اور ایک کلاتا ہے لرنڈ بیہیویر بڑا سیمپل سا پرگ ہے انیٹ بیہیویر سیکھا نہیں جاتا اورگینزم اس کو سیکھتا نہیں ہے بلکہ یہ اس کے جینز میں پہلے سے پروگرام ہوا ہوتا ہے جبکہ لرنڈ بیہیویر کیا ہوتا ہے جی ایسے بیہیویر ہوتے ہیں جو اورگینزم اپنی زندگی میں سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے ریسپونس ٹھیک ہے جی تو پہلے طرح انیٹ کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہم پڑھ رہے کیونکہ آدم نے لنڈ بیہیور کو دیکھ نہیں اس کی ٹائپ کو دیکھ لیتے ہیں انیٹ بیہیورز کیا ہوتے جی ایسے بیہیورز وہ ریسپونسز جو آپ سٹیمولس کے ریپلائے میں دیتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں جی پہلے سے آپ کے جیمز میں سٹون ہوا ہوتا ہے پری پروگرام ہوتے ہی ایسے ہوتا ہے نا آپ ایک موبائل لے کر آتے ہو تو آپ کے موبائل میں کچھ اپلیکیشنز پہلے سے انسٹال ہوئی بھی ہوتی ہیں آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے آپ ان کو گلیڈ نہیں کر سکتے پہلے سے موجود ہیں اور کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو آپ موبائل میں آپ موبائل جب لے کر آتے ہیں اس وقت موجود نہیں ہوتی پھر آپ کی مرضی ہوتی ہے اور آپ اپنی مرضی کے حساب سے ان اپلیکیشنز کو اسٹال کرتے ہیں تو جو پہلے سے موجود ہیں یہ اپلیکیشنز وہ ہیں انیٹ بیہیوئرز اسی طریقے سے آپ جب پیدا ہوتے ہیں جب ایک انیمل پیدا ہوتا ہے تو کچھ بیہیوئر اس کے جینز میں پہلے سے سٹور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے پرگرام ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ارگینزمز پیدا ہوتے ہی ان بیہیوئرز کو شو کر رہا ہوتا ہے ان بیہیوئرز میں کوئی چینجنگز نہیں آتی پریڈکٹیبل ریسپونس ہوتا ہے جی کیونکہ وہ پہلے سے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریسپونس ہونا ہے تو پھر نیچس ٹائم جب وہ اسٹیمولیس ملے گا تو آپ کو پتہ ہے یہی ریسپونس ہونا ہے تو اس کا ریسپونس پہلے سے پریڈکٹ ہوتا ہے ایسے بیہیوئرز کو ہم کہتے ہیں انیٹ بیہیوئرز ایک اورگینزم میں پیدا ہونے کے ٹائم پر یہی بیہیوئرز اس کے اندر جینز میں سٹور ہو رہے ہیں اس نے کوئی سیکھا نہیں ہے نہ ہی ان کا ریسپونس چین جو ہوتا ہے جی ایسے کوئی آپ کہتے ہیں انیٹ بیہیوئرز چار ٹائمز ہم نے اس کی ڈسکس کر رہی تھی جی کائنیسس ٹیکسس اپلیکسس اور فکس ایکشن پیٹرل ٹائنیسس ایسے بیہیوئرز کو کہتے ہیں جن کے اندر اسٹیمولیس کی ڈائریکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ہاں اسٹیمولیس کا جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس سے ضرور تعلق ہوتا ہے سال کے طور پر جو گوڑ لائس ہوتی ہیں یہ سوگی کی طرف جہاں ایمیلٹی کم ہوتی ہے وہاں باگتی ہے اب یہاں پر کہاں سے ڈائریکشن آ رہی ہے یہ معنی نہیں رکھتا بس صرف انٹینسٹی ہے جی اس چیز سے معنی رکھتا ہے جبکہ ٹیکسس جو ہے یہ کائنیسس کا پوزیٹ ہوتا ہے یہاں پر جو موشن ہوگا جو بیہیوئر ہوگا اسٹیمولیس کی ڈائریکشن کے حساب سے وہ ہوتا ہے یعنی جہاں سے اسٹیمولیس آ رہا ہوگا اس حساب سے بیہیوئر کی ڈائریکشن بنے گی اس کو آپ کہتے ہیں ٹیکسس موتھ لائیگی میں آپ اس کی اگزیمپل بھی تھی جو ریفلیکس ایکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے بیہیوئر ہوگا ہے پہلے سے پرگرام ہوئے بھی ہوتے ہیں آپ سیکھتے نہیں ہیں لیکن ایک اسٹیمولیس کے جواب میں آپ ایک ریسپونس ضرور دے رہے ہیں تو ریفلیکس کو بھی ہم بیہیوئر کہتے ہیں اور یہ انیٹ بیہیوئر ہوگا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں سیکھتے ہیں پہلے سے ہمیں پروگرام ہوا ہوگا ہوتا ہے ایک سیکشن پیٹرن ایسے بیہیوئر کو کہتے ہیں جو ایک ایکشن کی پوری ایک سیریز پر مشتمل ہوتا ہے اسٹیمولیس ملنے سے یہ سیریز شروع جاتی ہے اگر اس سیریز کے ابھی یہ پیٹرن چلی رہا ہے اور آپ اسٹیمولیس ہٹا دیں تو پیٹرن رکے گا نہیں بلکہ مکمل ہوگا اس کو آپ کہتے ہیں یہ فکس ایکشن پیٹرن اس کے ایکزیمپل میں نے آپ کو یائننگ یعنی کہ یہ جو آپ کو جمعی آتی ہے اس سے دیتی ایک فلیم دیکھ رہا ہے جی بڑی بور سی فلیم ہے یہ اسٹیمولیس ہو جاتا ہے اب اس بور سے فلیم کی وجہ سے اسٹیمولیس کی وجہ سے آپ کو جمعی آتی ہے اب آپ نے جمعی سٹارٹ ہی کری ہے کہ آپ یہ لمبی ہوتی ہے جی آواز کی پچھ زیادہ ہوگی آواز کی پچھ سوڑی کم ہوگی یہ پورے سیریز کی صورت میں ہوگا اب یہ آپ نے جمعی لینے شروع کی ہے اور اگر میں نے آپ کو یہ جمعی جس وجہ سے آئی تیس کی ملت میں فلیم بند کر دوں تب بھی آپ کی جمعی رکھے گی نہیں آپ پوری جمعی کمپلیٹ کریں گے ان کو ہم کہتے ہیں فکس ایکشن پیٹرن اب جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے ہمارے پاس بیہیویر کی اس کو ہم کہتے ہیں لرنڈ بیہیویر لرنڈ بیہیویر انیٹ کی اپوزیٹ ہوتی ہے یہ ایسے بیہیویر ہوتے ہیں جو اورگینزم کے جینز میں سٹور نہیں ہوئے جو ہوتے ہیں یعنی جب اورگینزم پیدا ہوا ہے اس کو ان بیہیویر کا پتہ بھی نہیں ہوتا پھر پیدا ہونے کے بعد وہ ان بیہیویر کو سیکھتا ہے اپنی زندگی میں ان بیہیویر کو سیکھے گا لرنڈ کرے گا لہٰذا دی آر نوٹ پروگرام بٹ دی آر کین بی لرنڈ ارگینزم کے جینز میں یہ پروگرام نہیں ہوا بھلکہ پیدا ہونے کے بعد اس نے ان بیہیویر کو سیکھا ہے ان بیہیویر ہم کہتے ہیں لرنڈ بیہیویر ظاہر بات ہے سیکھا ہے تو اپ ڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں ان کے ریسپانسز چینج بھی ہو سکتے ہیں آج آپ نے انگلیش سیکھ لیے جی اب جیسے انگلیش آپ کی زبان ہوتی ہے آپ سے اگر کوئی انگلیش میں جواب دے گا آپ کے جینز میں جواب دے گا یہ انگلیش زبان آپ نے پیدا ہوکی ہے ٹھوڑی سیکھ کھی ہے آپ نے پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کو جینز پرچٹ اور نہیں ہی آپ نے سیکھ کھی ہے لرنڈ کی ہے اور اس کا ریسپانس چینج بھی ہو سکتے ہیں آپ کی انگلیش سے ہوئے اور زیادہ اگر ہوسکتی ہے پھر آپ کی ہو سکتی ہے آپ انگلیش جو ہے وہ اور زیادہ تھینٹک آپ کوئی سیکھا رہے ہیں اب لرنڈ بیہیوئیر کی یہ ہمارے پاس تقریباً چھے کے قریب ٹائپز ہیں ابیچویشن، امپرنٹنگ، کلاسک کنڈیشننگ، اوپرینڈ کنڈیشننگ، لیٹنٹ لرننگ اور انسائٹ لرننگ ٹھیک ہے؟ لرنڈ بیہیوئیر کی یہ ٹائپ ہیں لرنڈ بیہیوئیر میں نے آپ کو بتا دیا ایسے بیہیوئیر جن کو جو ہمارے جینز میں پہلے سے پروگرام نہیں ہوتے بلکہ ہم پیدا ہونے کے بعد ان بیہیوئیر کو ریٹ کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ان بیہیوئیر کو ہم کہتے ہیں لرنڈ بیہیوئیر اب ان میں جی پہلی ٹائپ ہے ہیویچویشن ہیویچویشن کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک اینیمل کو ایک اسٹیمیلس ملتا ہے اور اس کے حساب سے وہ ایک بیہیوئیر شو کرتا ہے لیکن وہی اسٹیمیلس بار 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 اس کو ملتا جائے تو وہ اسٹیمیلس کا ریسپونس تھوڑا سا چینج کر سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو اگنور کرنا شروع کر دے وغیرہ تھوڑا سا لرنڈ کر لیا اس نے اور اب اس نے اپنے ریسپونس کو اپنے بیہیوئیر کو چینج کر دیا ایسے بیہیوئیر ہم کہتے ہیں ہیویچویشن ایک ایسا بیہیوئیر ایک اگر مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہیں جی کہ ایک گلی میں کتا موجود ہے وہ ایک انسان کو وہ آپ کو دیکھ کے بھونکتا ہے یہ آپ اس کے سٹیمیلس ہے اور آپ اس نے اپنے سٹیمیلس کو دیکھ کے کیا کیا جی ایک ریسپونس بھی اب اپنا شروع کر دیا پہلی بار دیکھے گا وہ آپ کو بھونکے گا دوسری بار دیکھے گا دوبارہ بھونکے گا بار بار جب یہ ایک ہی سٹیمیلس بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے تو پھر اپنے وہ بیہیوئیر میں کچھ چینج کرے گا سیکھے گا زائر باتیں کچھ نہ کچھ اور وہ اپنے بہیوئر کو چینج کرے گا اس کو پتہ ہے جی کہ یہ جو سٹیمیلر سے نہ فائدہ مند ہے نہ نپسان دے تو اس کو ریسپونس کرنے کا کیا فائدہ اب کتہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ اس کے سامنے نہ اس کو مار رہے ہیں نہ اس کو کھانا دے رہے ہیں یعنی کہ کتے کے لیے یہ جو سٹیمیلر سے نہ یہ کام کا ہے نہ یہ فائدہ مند ہے نہ یہ پیکار ہے ٹھیک ہے نہ ایڈر بینیفیشل نور خاند تو پھر اب کیا کرے گا وہ اپنے اس بہیوئر کو تھوڑا چینج کرے گا اور ہو سکتا ہے آپ کے اس اسٹیمیلر کو وہ ریسپونس کرنا بن کر دے گا پھر آپ کیا افزار کرتے ہوگے پھر آپ اس کے پاس سے گزر ہوگے وہ آپ کو دیکھے کہ کچھ بھی ریسپونس نہیں کرے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹیمیلر بار بار اگر ایک اینیمل کے سامنے ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ایسا اسٹیمیلر جس کا نہ اینیمل کے لیے فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو پھر اینیمل اس ریسپونس کو اس اسٹیمیلر کو ریسپونس کا نب بند کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کچھ پرندوں کو کچھ کوئے وغیرہ کچھ پرندے ہیں جی جو کہ روڈوں پر کھا رہے ہوتے ہیں کھانا کچھ کھانا وانا پتے ہوتے روڈوں پر کھڑو کے کھا رہے ہوتے ہیں کوئی گریب سے گاڑی گزری ہے یہ اسٹیمیلر سے جی وہ اس کے حساب سے ریسپونس کرتے ہو جاتے ہیں اب جب وہ بار بار یہی دیکھتے رہیں گے گاڑی گزر رہی ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے تو وہ اس اسٹیمیلر کو ریسپونس کرنا بند کر دیتا ہے اس کو اب کہتے ہیں ہیبیچویشن ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئی ہیبیچویشن ٹیکس پڑھنے اس کا اگر ایک اینیمل جو ہے دیکھیں جی اگر ایک ریپیٹڈ اسٹیمیلرس ملکا ہے ایک اینیمل کو اور وہ اسٹیمیلرس جو ہے نہ تو وہ فائدہ مند ہے نہ ہی وہ نقصان میں دیکھیں آرے جی وہ اسٹیمیلرس اینیمل سے لے شروع میں تو وہ اس کو بھی ہے اس کو ریسپونس کرتا تھا لیکن جب اینیمل اوبزورف کرے گا لنگ کرے گا سیکھے گا کہ یہ بیہیویر نہ تو اس کے فائدے میں ہے نہ اس کے نقصان میں پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ اس اسٹیمیلرس کو ریسپونس کرنا بند کر دے گا اس کو آپ کہتے ہیں ہی بیٹیویشن ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر کوئیوٹس جو ہیں وہ کوئیوٹس پرندے ہوتے ہیں جی انسانوں کے آس پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں سپوس کریں تو کیا کریں گے جی وہ انسانوں سے ڈرنا شروع کر دیں گے جب بھی انسان آئیں گے وہ بھاگ جائیں گے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے لیکن جب دیکھتے ہیں وہ کہ باہر بار انسان آ رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے نہ کوئی ان کا فائدہ ہے تو بھی وہ کیا کریں گے وہ انسان کو دیکھنا بند کر دیں گے وہ انسانوں کے آنے پر جو ریسپونس کر رہے تھے وہ دیکھنا بند کر دیں گے یہی کچھ ایکزیمپل میں نے ابھی آپ کو ڈاکس ریلیٹیڈ دی ہے تو جب یہ کوئی آرڈز جو ہیں جب یہ یومن نیبر سوٹ میں رہتے ہیں تو یہ انسانوں سے ڈر کر انسانوں کی موجودگی میں ریسپونس دیتے ہیں انہیو جاتے ہیں اگر بھی چہتے ہیں لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کوئی اپسان ہو رہا ہے تو یہ انسان کی اس لوکیشن کی ان کو عادت ہو جاتی ہے اور پھر یہ اس انسانوں پر موجودگی پر ریسپونس کرنا بند کر دیکھتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں اگلی ہے جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں سنا ہوگا کہ دی اچھا داری ڈراموں میں انڈین ڈراموں میں ہم نے سنا ہے کہ دی اچھا داری ناٹ جو ہے وہ آنکھوں پہ تصویر کھیچ لیتی ہے پھر اس کو زندگی بر وہ تصویر یاد دیتی ہے اللہ حالہ حالہ ڈباہ کا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ بیسے یہ بات تو ہے تو اچھا داری ناٹ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن انیمالز کے اندر تک کچھ حد تک یہ بات صحیح کیا سیدی کہ جب بھی کوئی جیسے کوئی انڈے میں سے کوئی چوزہ نکلتا ہے یا کسی انڈے میں سے کوئی ساپ کا بچہ نکلا کسی انڈے میں سے کوئی اورگینزم پیتا جب ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے جس اورگینزم کو پاتا ہے جس اورگینزم کو وہ فرس ٹائم دیکھے گا یہ اس کو اپنی آنکھوں میں چھاپ لے تہجی اور اس کو اپنی ماں سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر جو وہ کہہ رہے گی وہ یہ کرے گا اس سے کافی چیزے سیکھے گا اس کی کافی حصت کرے گا ماں ماننے لگ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپرنٹ دی پہلے اس نے جو ہے ایک چیز سیکھی اور اس کے بعد وہ اس کے اندر پروگرام ہو گئی ہے انیڈ بیئیویر کی طرح ہو گئی ہے ایک سام جب پیدا ہوا تو اس نے اپنی آنکھوں یا ایک پرندہ کو لے لیا کر ہمیں چوزہ پیدا ہوا ہے جی ایک انڈے میں سے چوزہ پیدا ہوا تو شروع میں اس نے جس کو بھی دیکھا ایک مرگی کو دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں چھپ گئی اور وہ کیا لن کر گیا کیا سیکھ گیا کیا پروگرام کر لیا اس نے اپنے اندر کہ یہ میری ماں ہے اب اس کے بعد کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو یہ ماں ہے جی میری یہ اس کا ایک انیٹ بھی ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپرنٹ دی سینسیٹیو پیریٹ کے دوران سینسیٹیو پیریٹ وہی ہوتا ہے جی ارلی سٹیجیز آف لائف شروعاتی زندگی کے اندر ٹھیک ہے اینیملز کیا کرتے ہیں جو ایک اسپیسپک انفرمیشن کو یاد کر لیتا ہے جو کہ اس کے اندر پھر ایک ایک طرح کی انیٹ بھی ایویئر بن جاتی ہے یعنی اس کے جینس کا سمجھلے بلکل پروگرام ہو گئی ہے سب جائے وہ چیز نہیں جائے وہ اس کی بھی ایویئر ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک زیمپل جو میں ناپو دی تھی کوئی میں ناپو یا لیک کیوی بھی ہے کہ جب یہ جو ڈکس کے جو بچے ہوتے انڈے میں سے جب نکلتے ہیں تو یہ پہلا اڈلٹ اینیمل جو دیکھیں گے یہ ان کو اپنے اوپر امپرنٹ کر لیتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی ماں سمجھ لے لگ جاتے ہیں جی اور ان کے ساتھ ایک بانڈ بنا لیتے ہیں اگر 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 ایک ایک ایکسپیریمنٹ کریں جو بھی مرگی میں سے انڈے میں سے کوئی اگر بچے نکلتا ہے اس کے سامنے ایک انسان کھڑا ہو جائے نا آفٹر ہیچنگ پھر کیا ہوگا تو وہ مرگی کھڑا ہو جو بچے ہیں یا وہ بتک کا جو بچہ ہے وہ اس انسان کو اپنی آنکھوں پر امپرنٹ کر لیتا ہے اور اس کو ماں سمجھ لگ جاتا ہے کھانا دے گا وہ امپرنٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا اکثر آپ نے چھوٹے چھوٹے چوزے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو جا کے کھانا دے دو ان کے اگر ہاتھ بڑا ہو آپ نے ان کو کھانا دیتی ہے وہ آپ کے آنکھوں آپ کو امپرنٹ کر لیتے ہیں تو جب بھی آپ لاؤ گے نہ وہ آپ کے ساتھ اسی طرح بیہیوئر کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں امپرنٹی نیکسٹ ہے جی تھرڈ ٹائب ہمارے پاس ایک کلاسک کنڈیشننگ دیتی ہے تھرڈ ٹائب یہ کیا ہے جی کچھ ایسے بیہیوئر کچھ ایسے سٹیمیلس ہوتے جس کو ایک انیمل ریسپونس نہیں کرتا ٹھیک ہے جی کچھ ایسے سٹیمیلس ہیں ان کو انیمل ریسپونس نہیں کرتا لیکن اگر آپ اس سٹیمیلس کو کمبائن کر کے ایک ایسے سٹیمیلس کے ساتھ ملا کر اس انیمل کے سامنے پیش کریں جس کو وہ ریسپونس کرتا ہے مثال دے رہوں میں یہاں پہ سپوز کریں جی یہ ایک ای اسٹیمیلس ہے ایک یہ بی اسٹیمیلس ہے اور یہ ایک انیمل ہے اب یہ ای اسٹیمیلس جب اس انیمل کو دیا جاتا ہے انیمل کوئی ریسپونس نہیں کرتا اگنورگن دیتا ہے اس کو فرقی نہیں پڑتا جی اس اسٹیمیلس کا جب یہ بی اسٹیمیلس دی جاتا ہے بی ہے ایسا 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 ایس ایک مثال کے طور پر ایک کتا ہے جی ایک ڈاغ ایک ڈاغ اچھا یہ جو میں آپ کو ایکسپیرمنٹ کیا تھا ایک رشیان تھا ایوین پیوڑا اس نے کیا تھا یہ تو یہ میں اسی کے ایکسپیرمنٹ کو آپ کو ایکسپیرمنٹ جار رہا ہوں کیونکہ ہم نے جو نوٹس میں ایکسپیرمنٹ ڈالی وہ اسی کی ڈالی بک میں بھی آپ کی ایکسپیرمنٹ ہے تو اسی ایکسپیرمنٹ کو سمجھ لیں تاکہ یاد کرنے میں سا جو آئی وین پیوڑا نام کا ایک رشیان تھا جی فیمس پیٹھولوجسٹ کا بیویئرل سٹڈی کرنے والا سائنٹس تو اس نے کیا کر رہا ایک ڈاک کے سامنے بیل کو رنگ کیا جی بیل بچائی جو کیسے سکی میلوس کو ریسپونس نہیں کرتا جو دوڑک کے آگے اگر آپ بیل بجا رہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اسی ملس اس کے لیے بکار وہ اس کو ریسپونس ہی نہیں کرتا ہے اس لیے میں نے اس پر کراس کرا دیا اب آپ اچھا اگر دوسری طرف فوڈ ہے جی فوڈ ہے اگر آپ ڈاگ کے سامنے یہ والا سٹیملس دیں تو ڈاگ جو ہے اس پر ریسپونس کرتا ہے جی کیا آپ ریسپونس کرتا ہے سلایوت نکالنا شروع کرتے تھے نا زبان کول کے موہ میں سے جو ہے وہ تھوگ نکالنا شروع جاتا ہے یہ اس کا ریسپونس ہوتا ہے تو اگر آپ ایک دوسری طرف آپ کے سامنے جب فوڈ رکھتے ہیں تو ڈاگ اس کو بیہیویر کرتا ہے جی اس کے ساتھ ریسپونس کرتا ہے جی کیا سلایو سلایو ریلیس کرنا شروع کر دیتا ہے پیولپ نے کیا کیا تھا دونوں اسٹیملس ایک ساتھ دیتا رہا پہلے تو کافی ٹائم تک ان دونوں اسٹیملس کو وہ اس دو کو ایک ساتھ یعنی بیل بھی بجا رہا ہے فوڈ بھی دے رہا ہے جہاں بیل بجائی ساتھ ساتھ جو ہے فوڈ دینا شروع کر دیتا ہے دونوں اسٹیملس دے رہا جی عموماً بیل کے ساتھ وہ ریسپونس نہیں کرتا فوڈ کے ساتھ ریسپونس کر رہا ہے لیکن ڈاگ نے یہاں ایک چیز سیکھ لی داگ نے یہ چیز سیکھ لی کہ یہ اسٹیملس جو ہے یہ ریسپونس کے قابل ہے بیل جس کو پہلے وہ اگنور کر رہا تھا اب اس نے کیا لن کر لیا جی کہ یہ جو بیل ساتھ والا اسٹیملس سے یہ کام کا ہے یہ ریسپونس کے قابل ہے اگر یہ بچتی ہے تو فوڈ ملاتا ہے اب وہ اس کو بھی اکیلے بھی انڈیویجولی ریسپونس کرنے شروع کر دی ہو اس میں اب اگر آپ اسی کتے کو صرف بیل بجائیں گے صرف بیل بجائیں صرف بیل بجائیں صرف بیل بجائیں تو اب اس نے کیا سیکھ لیا کہ جی بیل بھی ایک اسٹیمیولس سے کام کا ہے ریوارڈ ملتا ہے جی نام ملتا ہے لہذا اس کو کرو اس کو آپ کہتے ہو کلاسک کنڈیشنی کلاسک کنڈیشنی مثال کے طور پر آپ جو ہے مثال کے طور پر ایک ایک ڈبا ہے جی کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فون بج رہا ہے آپ فون کو اگنور کر دیتے ہیں آپ آپ دھاس ہی نہیں دالتے اس فون کو فون بج رہا ہے آپ اڑھاتے نہیں ہو رسپونس ہی نہیں کر رہا ہے ایک دب آپ نے کیا کیا فون بجا آپ نے اڑھا لیا آپ نے دیکھا جی وہاں تو یار کوئی نام گھر چل رہا ہے جی کوئی نام میں نام مل رہا ہے اب آپ نے کیا جی اسٹیمیولس کو یہ اسٹیمیولس کام کا ہے اس اسٹیمیولس کو رسپونس کرنا چاہیے تو جب بھی بیل بجائی آپ اڑاؤ گا رسپونس کرو گے ایسے کو کہتے ہو آپ کلاسک کنڈیشن ایک اسٹیمیولس جس کو ایک اینیمل یوزیولی عام طور پر اگنور کرتا ہے لیکن اگر وہ ایک کام کے اسٹیمیولس کے ساتھ ملا کر ایک اینیمل کو دیا جائے تو اب اینیمل جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی رسپونس کرنا شروع کر دے گا سیم رسپونس اس کو آپ کہتے ہیں کلاسک کنڈیشن اگر ایک اسٹیمیولس ہے جس کو عام طور پر اینیمل اگنور کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو ایک اسٹیمیولس کے ساتھ پیئر کر کے دیتے ہیں جی اس اسٹیمیولس کے ساتھ یہ رسپونڈ کرتا تب تو اب کیا کرے گا جی اینیمل اینیمل لرن کر لے گا لرن کر لے گا جی ان دونوں اسٹیمیولس کو جوڑنے کی والی بات اور اب وہ دوسرے اسٹیمیولس کو بھی رسپونڈ کرنا شروع کر دے گا سیم بے کے اندر اس کو آپ کہتے ہیں کلاسکل کنڈیشن یا ایسوسییشن کنڈیشن دروازے کی بیل بچتی ہے آپ کے طور پر چھوڑا بھائی دیکھ لے گا میں نہیں کھولا دروازہ چھوڑا بھائی دیکھ لے گا آپ رسپونس نہیں کر رہا ایک دن آپ نے بیل بچی اور نیچے سواز آئی ہزار روپے لے لو اسٹیمیولس کو آپ رسپونس کرو گے لیکن بیل بچ رہی ہے آپ اس سے بھی دونوں کو جوڑ گئے اب جب نیکس ٹائم بیل بچی گی بلے وہ آواز نہ آئے آپ کو لگے گا یہاں وہی نہ ہو اور آپ اس بیل والے رسپونس کو بیل والے سٹیمیولس کو رسپونس کرو گے تو ایک ایسا سٹیمیولس جو اگنور ہو رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ایک ایسے سٹیمیولس کے ساتھ چھوڑ کر پیش کریں جس کو رسپونس کیا جاتا ہے تو پھر اینیمل جو ہے اس ان رسپونسیف سٹیمیولس کو بھی رسپونس کرنا شکل کر دے گا اس کو آپ کہتے ہیں کلاسک کنڈیشنی نیکسٹ ہے جی یہ چوتھی ٹائپ ہو جائے گی اوپرین کنڈیشنی کچھ ایسے سٹیمیولس ہوتے ہیں جی کچھ ایسے سٹیمیولس ہوتے ہیں کہ چس کو جب ایک اینیمل اب یہ یہاں پر تو یہ مٹا دوں پہلے میں تک رہی ہے کچھ ایسے سٹیمیولس ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک اینیمل کو دیا جائے اینیمل جب اس کو پرفارم کرے اس کو انام ملے یعنی کوئی سزا ملے تو اینیمل جو ہے پھر اس کا اس حساب سے رسپونس لن کر لیتا ہے مثال کے طور پر آپ نے یہ ایک اینیمل ہے یہ ایک اینیمل ہے آپ نے اس اینیمل کو اے رسپونس دیا جی اینیمل نے جب اے سٹیمیولس دیا اینیمل نے جب اس کو کیا تو اس کو انام ملا اب اینیمل نے لن کر لیا جی کہ جب بھی اے سٹیمیولس آئے اس کو لازمی پرفارم کرنا ہے جی کیوں؟ کیونکہ اس کا فائدہ ہے اس کو آپ کہتے ہیں آپرینڈ کرنی جی مثال کے طور پر ایک کتہ ہے جی آپ اس کے سامنے سے گزرے اور آپ نے اس کو کھانا دیکھیا اب کتہ لن کر لے گا کہ یاڑ یہ جو ایک بندہ ہے یہ کھانکا ہے انام ملتا ہے اس سے لہذا جب بھی آپ اس کے پاس سے گزر ہوگے وہ آپ کے آس پاس آئے گا گھومے گا پھرے گا آپ سے معنوس ہونے کی پوشش کرے گا رسپونس دے رہا ہے آپ کو کیوں؟ انام کلالہ چیز اسی طرح آپ جو گھر میں جانور پالتے ہو شروع کے اندر وہ آپ سے ڈڑتا ہے لیکن جب آپ بار بار اس کو کھانا دیتے ہو وہ سمجھ جاتا ہے جی کہ آپ ایک ایسے سٹیمیولس ہو کہ جس سے انام کی یا پنیشمنٹ کی صدر توقع ہوتی ہے لہذا جب بھی آپ آؤوئے تو وہ آپ کو رسپونس کر کے انام حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں اپرینٹ کنڈیشنی ٹھیک ہے جی اٹائپ او بیہیوئر ان وچ اینیمل لرن ٹو پرفارم او بیہیوئر ایک اینیمل جو ہے وہ سیکھتا ہے ایک ایسا بیہیوئر جس کی وجہ سے اس کو یا تو آوارڈ بل رہا ہوتا ہے یا جو ہے وہ ایک بیہیوئر کو کرنا بند کر دے گا جی جس سے اس کو صدر بھی دی ہے جیسے ہماریاں یہ تو انسانوں میں بھی بہت ہوتا ہے ایک بچہ ہے جی گلاس توڑا ہے جیسے اس نے گلاس توڑا مبن اس کے تھپڑا مارا یا اس نے سیکھ لیا جی کہ یہ اس کی ملس یہ بیہیوئر غلط ہے صدا ملے گی لہذا انہیں ایکس ٹائم بچے گا وہ گلاس نہیں توڑے گا کیونکہ اس کو پتا ہے جی پنیشمنٹ ملے گی یہ سٹوڈنٹس ٹیچر میں ہوتا ہے نا کتنا زیادہ ہے سٹوڈنٹ ٹیچر میں تو آپرینڈ کنڈیشننگ بہت ہے ایک بچہ شہر مچا رہا ہے ٹیچر نے اب اس کو صدا دی اس بچے نے ایک چیز لنگ کر لی جی ایک بیہیوئر سمجھ لیا کہ یہ والا سٹیمولرس کو رسپونس نہیں کرنا یہ عرکتیں نہیں کرنی ہے یہ بیہیوئر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بیہیوئر کریں گے سزا ملے گی یہ ہے جی آپرینڈ کنڈیشنگ سینل باکس نام کا ایک 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 سپیرمنٹ کیا تھا جی سینل نام کے سائنٹیز نے اس کو اس نے اس بیہیوئر کو انوینٹ کیا تھا اس نے کیا کہ ایک باکس لیا اس کے اندر ایک باکس لے کے اس نے اندر اس میں ایک لیور لگا دیا لیور کو جب بھی ہلا ہوگے تو فوڈ سپلائے ہو جاتا ہے جی ایک فوڈ گرتا ہے اس نے اندر کیا رکھا ایک ریڈ رکھا پہلے کچھ دنوں میں ریڈ سے غلطی سے وہ لیور پریس ہوا اور اس کو جو ہے وہی نام ملا اب ریڈ نے لنگ کر دیا کہ یار اس لیور کو گھما ہوگے فوڈ ملے گا لہٰذا لیور بار بار اس کو گھما گھما کے فوڈ آسل کرے جا رہا ہے یہ ہے جی اگلی ہے جی لیٹن لرنگ لیٹن مطلب ہوتا ہے جھوٹی یہ آگیا جی فیفت کچھ ایسے لرننگز بھی ہوتی ہیں ہماری لائف میں جو ہم سیکھ بھی لیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کا اوارڈ سے پنیشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ ایسی بھی اگرز ہوتی ہیں جو ہم سیکھ بھی لیتے ہیں لرن ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کب پتہ چلتا ہے جی جب ہم اس کو observe کریں گے یا جب ہم دیکھیں گے جب ہم شو کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ ایک مثال یہ تو ہمارے اندر بہت ہے آپ ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک ریسی بھی کا پروگرام آ رہا ہے جی ٹی وی میں ریسی بھی بنائی جارہی ہے آپ یہ ریسی بھی سیکھ گیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ نے شو کیا بنانا شروع کیا آپ آپ کو پتہ چلتا ہے یا یہ تمہیں ریسی بھی یہ آپ سیکھ گیا جب آپ کلاس میں ایک چیز سنتے ہو ٹیچروں سے جب آپ کو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہوتا ہے یہ بھی لیٹن لڑنی ہوتی ہے چونکہ آپ کو ایک چیز بتائی جارہی ہے اور آپ یہ یہ بیہیوئر لن کر رہے ہیں یہ چیز سیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں پھر جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جواب دو گے تب آپ کو احساس ہو گیا یہ تمہیں سیکھ دیا آپ ایک گھر کے اندر آتے ہیں جی دو تین دفعہ بھومیں گے آپ کو نہیں پتہ آپ نے گھر کا نقشہ یاد کر لیا گھر کا نقشہ یاد کر لیا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے یہ یاد کر لیا ہاں پھر جب آپ دوبارہ آپ کو اس گھر میں چھوڑا جاتا ہے پھر آپ گھونتے پھرتے ہیں اور اس طرح آپ پتہ ہوتا ہے کہ یار مجھے تو یہ یاد ہے کراچی کے اندر ہم روڑوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہم نے پورے علاقوں کے گلی روڑ مولے یہ سب چیگ لی جب ہم نکلتے ہیں کراچی کے کسی اس سے مجار ہوتے ہیں اور ہم بغیر کچھ پریشانی کے چلے آتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ یار ہم نے یہ ریلاتا سیکھ لیا ایسے بیہیویرز کو جو کہ ہم بار بار کرنے کے بعد سیکھ لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا پھر جب ہم نیکس ٹائم اس بیہیویر کو شو کرتے ہیں تب ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہم نے لن کر دی اس کو ہم کہتے ہیں لیٹنٹ بیہیویر اور اس کا کوئی عوارڈ پنیشمنٹ سے سالک نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی جیسے کہ اس کا ایک بڑا مشہور یہ ایکسپیریمنٹ اگزیمپل دی ہوئے جی کہ اگر آپ ایک ریٹ ریٹ کو ایک چوہے کو میز میں دال دینا وہ جو ہوتا ہے عجیب عجیب سے رستے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسے دیگا ہوگا آپ نے میز اس میں آپ ایک چوہے کو دال دیں تو چوہہ جو ہے وہ اس کا رستہ ڈونڈ ڈانگے سیکھ لیتا ہے لیکن چوہے کو یاد نہیں ہے بس گوچھ کو پتا نہیں ہے کہ میں نے سیکھ لیتا کہ ان کو سیکھ لیتا ہے دوبارہ آپ دالیں گے چوہہ جو ہے وہ اس میں سے اسکیپ کر جاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں لیٹن ڈانگ اور آخری ہے جی انسائیڈ لرننگ انسائیڈ لرننگ سب سے ہائی فائی سب سے ڈیویلپ لرننگ ہوتی ہے انسائیڈ لرننگ میں کیا ہوتا ہے جی کہ ایک ایک پرابلم ہے سپوس کریں کسی اورگینیزم کسی بھی اورگینیزم کو ایک پرابلم ہے اور وہ اس پرابلم کو اپنی سوچ ذہانت اقل مندی کے ساتھ بغیر کسی غلطی کے بغیر کسی ٹرائل کے اس کو صحیح غلط اس کو آپ کہتے ہیں وہ انسائیڈ لرننگ سال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ ایک جیسے ایک ایک ایکسپیریمنٹ جو یہاں پہ ہم نے ایک لکھی ہوئے کہ جی آپ نے چیمپینٹیز کے پنجرے میں ایک بنانا جو ہے وہ بہت اوپر لٹکا دی بہت اوپر لٹکا دی تب بندر کیا کریں گے بندر یہ ایکسپیریمنٹ کیا بھی گیا بندروں نے دیکھا جیسے بنانا بہت اوپر ہیں انہوں نے کیا کر رہا انہوں نے باکس اس کو ایک جگہ پائل کیا اس پر کھڑے ہوئے بنانا اصل کر گیا کسی نے نہیں سکھایا انہوں نے خود اپنی ہی ذہانت سے اس کا بیہیوئر بنایا اس کو ہم کہتے ہیں انسائٹ لگ تو دیٹ اس تائپ آف لرنڈ بیہیوئر پڑا ساتھ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں یہاں بات جیفتہ ختم ہو جائے گا ہم نے دیکھا بیہیوئر کیا ہے جی سٹیمولس کے جو ریسپونسز دیے جا رہے ہوتے ہیں اس کو بیہیوئر کہتے ہیں اس کو سٹیڈی کرنا ایتھولوجی کے لئے دو طرح کے بیہیوئر اگر ہم نے نہیں سیکھا بلکہ ہمارے اندر پہلے سے ہمارے جینس میں سٹور ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں انیٹ بیہیوئر اور اگر ہم نے سیکھا ہوتا ہے ان کو اپنی لائف میں ان کو ہم کہتے ہیں لرنڈ بیہیوئر لرنڈ بیہیوئر کی کلڈوڑل چھے ٹائپ سے جی پہلی ہے ہی بیچویشن ایک سٹیمولس اگر ایک اینیمل کو ملتا ہے اور وہ اس پر ایک رسپونس کر رہا ہے لیکن وہ سٹیمولس بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اور اینیمل یہ سیکھ جائے یہ دیکھ لے کہ یار اس اسٹیمولس کا نفائدہ ہے نو نقصان ہے تو ایلی میں یہ لنڈ کر لیتا ہے جی کہ یہ سٹیمولس بیکار ہے وہ اس کو رسپونس کرنا ہی بند کر دیتا ہے اس قوم کہتے ہیں ہی بیٹویشن امپرنٹنگ کیا ہوتی ہے جب بھی کوئی اینیمل جیسے کوئی پیدا ہوتا ہے کوئی سینسیٹیف پیریاد ہوتے اس ٹائم پہ وہ کچھ ایک بیسک معلومات سیکھ لیتا ہے ایک انفرمیشن ایک رسپونس سیکھ لے گا اور وہ اس کے اندر پھر جو ہے وہ ایک اینیٹ بھی اگر کی طرح چھپ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپرنٹنگ کلاسک کنڈیشننگ کیا ہے جی کہ ایک اینیمل ایک سٹیمولس کو رسپونس نہیں کرتا لیکن آپ اس سٹیمولس کو ایک دوسرے سٹیمولس کے ساتھ کمائن کر کے جب دیتے ہیں اینیمل اس کو رسپونس کرنا شروع کر دیتا ہے انڈیویجولی بھی رسپونس کرے گا اس کو آپ کہتے ہیں کلاسک کنڈیشننگ اوپرنٹ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے جی کچھ ایسے بیہیوئرز ہوتے ہیں جو بار بار ہم گلتیاں کرتے ہیں سیکھتے ہیں اس طرح سے ہم ایک بیہیوئرز سیکھ لیتے ہیں گلتیاں کریں نہیں نہیں ہو سکتا ہم گلتیاں کریں اور پھر اس کے بعد ایر آر آئے ٹرائلز کریں بہرحال کچھ کافی ٹائم بات ہم اس بیہیوئرز کو سیکھ لیں گے ہمیں پتا نہیں چلے گا اور ہم سیکھ چکے ٹھیک ہے جی نہیں میں تو یہ لیٹن بتا رہا ہوں میں نے اوپرنٹ بتا دیا پتا نہیں اوپرنٹ بتا دیا اوپرنٹ نہیں بتا دیا بہر بار ایک ہی ایک اچٹیمولر سے اس کا بھی یہ گیا ہے بار بار اس کو غلطیوں سے سیکھتا ہے اس کے بعد اس کو وہ یاد ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو پتا نہیں چلتا جب وہ ٹرائے کرے گا اس کو پتا چلے گا کہ میں نے جو ہے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے تو کہتے ہیں نا اردو زبان میں غلطیوں سے سیکھنا وہ لیٹن لگ نہیں ہے لیٹن لگ نہیں آپ سنیک ڈیریویشن کی آپ سے غلطی ہو گئی آپ نے دوبارہ کری اپنی غلطی ہو گئی دو تین دفعہ گئی آپ سکھ گئے بغیر غلطی ہو گئے بغیر ٹرائل کی اگر آپ اپنی ذہانت سے کوئی چیز کا حل نکال لیں ایک بیہیور اڈاپ کر لیں اس کا آپ کے طرح انسائٹ کر لیں اور اوپرین لرننگ میں نے شاید ابھی ریپیٹ نہیں کری جب میں بتا دے تو اوپرین لرننگ کیا ہوتی ہے جو کچھ ایسے اینیملز کو بیہیور کچھ ایسے سٹیمیلز کو ریسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن سے ان کو انعام ملنا شروع ہوتا ہے یا پھر ایک کسی سٹیمیلز کو ریسپونس کرنے کا بند کرنا سیکھ لیتے ہیں جن سے ان کو پنیشمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں اوپرینٹ کنڈیشن تو یہ جی لرننگ کیا ٹوکی یہاں ہمارے پاس چپٹر نمبر جو تری ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے جی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم نے اپنے نیکس چپٹر کو شروع کرنا ہے جی it is also لینڈی چپٹر کافی بڑا چپٹر ہے چپٹر نمبر 4 نام ہے اس کا ریپروڈکشن